بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہوتا ہے آپ لائف نہ بتایا کریں کیونکہ لائف بتانے سے پھر آپ کا تمام جتنا بھی آپ نے پڑھائی کی ہوگی وہ سب ضائع ہو جائے گی اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھا گئی ہوگی آج جو میں آپ کو ایک کچھ مطلب کہ ہم ذات کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں مطلب کہ جیسے جنات ہوتے ہیں پریم ملائکہ ہوتے ہیں موقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ممکن ہے کہ نہیں آج میں اس کے بارے میں بھی بات آپ سے کروں گی کیونکہ بہت سے اس بارے میں سوال آ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے تو دیکھیں ویسے تو دنیا میں بہت سارے نام ہیں اس طرح جیسے بہت سے عامل ہیں یا بڑے بڑے جو عامل ہیں جنہوں نے بہت سی محنتیں کی ہیں اور بہت سی مطلب کہ طاقتوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے تو انہوں نے ظاہر ایک وقت گزارا ہے یا بہت اس بات پر انہوں نے محنت کی ہے حاصلات کے اوپر بھی انہوں نے کافی مطلب کہ محنت کی ہے جیسے عالمی غیب کی مخلوب جیسے جنات ہوتے ہیں ملائکہ ہوتے ہیں ارواہ ہوتے ہیں تو یہ چار طرح سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے جن کی مطلب کہ چار مینے نام آپ کو بتاتے ہیں ایک تو مطلب کہ ان کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں جو خواب میں دیکھ سکتے ہیں جو وہ عوام میں بھی مطلب کہ شامل ہوتا ہے رستہ ہے تمام انسانیت کے لئے یقصہ اور طور پر ایک جیسا یعنی کھلا رستہ ہوتا ہے خواب میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو دوسرا آپ ان کو مراقبے میں دیکھ سکتے ہو روحانی آنک باطنی آنک میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو اور بہت سے جو صوفی اکرام ہیں اور بہت سے جو عاملین ہیں ساکلین ہیں ان کا رستہ تو صرف مراقبے سے بھی شروع ہوتا ہے حالات مراقبے میں وہ ذکر و فکر میں مشغول ہو کر بہت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت و اور روحانیت کو دیکھتے ہیں خوش و حواظ کے ساتھ مقرر مقامات پر ان کے ساتھ جاتے ہیں ہوا پر پرواز بھی کر سکتے ہیں اور مطلوبہ اور مقامات بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا علاقہ کافلہ جو قبیلہ ہے ملک ہے جو ان سے ارواہ کو آپ نے بلائے ہو ان سب کو بھی آب آسانی ان کے علاقے میں بھی آپ جا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے جو آپ تک جو اللہ تعالیٰ کے نور سے پہنچتی ہے ٹھیک ہے تو اینی علیان کا راستہ کیا ہے یہ وہ راستہ ہے جس میں آپ اپنی باطنی اور روحانی طاقت کے ذریعے آپ ملک ملک کی سیر کرتے ہو اور اپنی روحانی اور باطنی طاقت کی ذریعے آپ بہت سی مخلوق کے مشاہدات کرتے ہو باطنی فتح حاصل آپ کرنے کے لئے میں آج عمل بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اس کی تھوڑی ستاریف کرنا ضروری ہے انسان کو نہ خواب کی ضرورت ہوتی ہے مراقبے میں اور نہ ہی اس کو محنت یعنی کہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو یک سوئی اور اپنی جو تصور ہوتے ہو اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو پڑھائی بتائی رہتی ہے اس کے اثر سے آپ کسی بھی مقام کسی بھی جگہ بہت سانی پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے عالم شہادت عالم غیب یہ عالم آخرت کی ہر چیز کا آپ مشاہدہ مراقبے میں بھی کر سکتے ہو روحانی آنک باطنی آنک کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہو اور حالت کی نزاشر اور کسی کو بھی اس طرح کا نصیب نہیں ہوتا دیکھیں روح مجسم ہو کر آپ کے سامنے یعنی روح اپنی جو مقلات ہیں جنات ہیں پر ہی اپنی شکل کو ظاہر کر کے حالانکہ بہت طاقتور ہوتی ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہیں ان کو بہ آسانی وہ قابو بھی کر سکتا ہے ان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے ان کو دیکھنے کی بھی انسان کے اندر ہی بہت سارے راز ہیں میں کہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ جنات ہم سے بڑے ہیں میں کہتا ہوں انسان سے بڑا کوئی جن ہے کوئی کہتا ہے کہ جنات جن بھوت چڑلوں سے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ انسان سے انسان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ خام بات ہے کہ جنات سے ڈروں کیونکہ ہر چیز میری نبی میری اللہ پاک کے اللہ پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی جیسے بہت سے نبی حضرت سلیمان تھی تو سوچیں اللہ بات میں ان کو یہ شرف بکشا کیونکہ وہ میری نبی جو ان سے تھے وہ بس آنکھیں بند کرتے تھے تو دلوں کے حال جان لیتے تھے کیونکہ وہ میری رب سے سچی محبت کرتے تھے ٹھیک ہے وہ ہمارے نبی ہیں تو ہم ان کے امتی ہیں نا ٹھیک ہے نا تو اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی یہ فیض حاصل ہوا ہوگا ان کے شرف سے ان کے محبت ان کی چاہت سے ہمارے اندر بھی اللہ پاک نے ایسی نعمتیں مطلب گئے رکھی ہیں جو ہماری نبی پاک کے ساتھ سنتوں کے اگر ہم کوئی سنت جب اپناتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے نا تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے پر طریقے اپناتے ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے تو پھر جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اب وہ آسمان پر گئے آپ نے جو براکٹی سواری کی فرشتوں کو دیکھا تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی مطلب کے عظیم ہستی ہیں اگر سمجھا جائے دیکھا جائے تو یہ جو خیئر مسلم لوگ ہوتے ہیں یہ چیز کو نہیں سمجھتے تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلط کرتے ہیں نا تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی بڑی ہستی ہیں اگر ایمان لانا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ بلکل بھی دیت نہیں کرنی چاہیے جنات کے جماعت کتنی بڑی مطلب کی تابع ہوتی تھی بیعت کرتی تھی تو ان کو بھی تو نظر آتے تھے تو پھر کیسے ہم اس چیز کو جھٹھلا سکتے ہیں اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے دور دراص جگہوں کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظر آتے تھے رحمتیں ہوتی تھیں برکتیں ہوتی تھیں یہ بات نہیں آگ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب انسان جب ایک مسلمان کہ جب آنکھ جو روحانی جو آنکھ کو ہم اجاگر کرتے ہیں یا اس کی انسان کی باطنی آنکھ یعنی جو ظاہر ہے اس کی جو باطنی یا جو روحانی آنکھ ہے روحانی طاقت ہے روحانی قوت ہے اس سے ڈرو اس آنکھ سے ڈرو کیونکہ وہ میری نور سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ایسی چیز اس کا پردہ رہی نہیں جاتا تو وہ میری نور سے دیکھتا ہے تو اس بات پر آپ گھوڑ گئے کہ یہ سب چیزیں الحمدللہ ہیں ممکن ہیں اگر محنت کرو گے تو پھل بھی ملے گا جو لوگ محنت کرتے ہیں منزل انہی کو ملتی ہے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گا قُلْحُ اللَّهُ اَحْد سُورِ اِخْلَال ایک ایک ہزار مرتبہ آپ نے سات روزے رکھنے ہیں پرہیز جلالی جمالی ایک ہفتہ پہلے کریں تین دن پہلے کریں نو چندی جمعی رات کو شروع کریں جمعہ ہفتہ اتوار سات دن آپ لیں گے نو چندی جمعی رات کا دن ہوگا آپ نے روزہ رکھنا ہے بودھ والے دن افتار کرنا ہے نو چندی جمعی رات کو نو چندی جمعی رات بودھ کی شرات کو سٹارٹ ہو جاتی ہے عمل شروع کر دیں عشاء کی وقت آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے صرف آپ نے ایک ہزار مرتبہ تب پڑھنا ہے سورہ اخلاص پھر آپ نے چاروں مطلب کہ آنکھیں بلکل بند کریں خوشبو پاسل گائیں پاک صاف ہو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے ہر نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے روزے آپ نے بقاعدہ رکھتے رہنے ہیں پرہیز جلالی جمالی کچھ وقت کے لئے آپ لازمین کریں کیونکہ یہ بہت نایب ہے روحانیت ہوتی تب ظاہر ہے جب آپ پرہیز کرتے ہو اگر آپ کو مطلب کہ کوئی پریشانی ہے یا پہلی دفعہ عمل کرتے ہو تھوڑا ڈال خوف ہوتا ہے یا پریشانی ہوتے ہیں تو آپ ہزار کر سکتے ہیں تین دفعہ تینوں کلوں کو پڑھ کر اور تین مرتبہ ایتل کچھ تین دفعہ الحمدشری پڑھ کر تروشیف تین مرتبہ پڑھ کے اپنے پر پھوک ماریں آپ نے چاہے مبارک کے پر پھوک ماریں دائرہ لگائیں چوری سے چاک سے اور انگلی سے بھی آپ دائرہ کھینچ سکتے ہیں لیکن ٹوپ میرا پائے کہیں سے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو بہت نایاب ہزار ہے آپ امیت کرتی ہو آپ کو پسند آئے ہو کیونکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو بس آپ نے سات دن تک آپ نے کرنا ہے پڑھائی اور ان سات دنوں میں ہی جو آپ روزے رکھو گے پرہیز زلالی زمالی کرو گے اور روزے رکھو گے تو یقین مانیں کہ سات دن تین دن کا روزہ ہے لیکن امید ہے کہ سات دن کے اندر انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب کو جو وہ لوگ جن کی جو روحانیاں جو ہے بلکل بھی جن کو ظاہر نہیں ہو رہی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہ عمل جن کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں ان کو سمجھانے کا مطلب بھی میرا یہی ہے کہ آپ کو روحانیت کیا ہے جو روحانی طاقت کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو اچھے دریقے سے سمجھا جانا چاہئے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت اپنا خیال رکھے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں یہ ان لوگوں کے لئے عمل ہے جو کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہمیں کوئی روحانیت نظر نہیں آتی تو یہ ان لوگوں کے لئے ایک نیاب تحفہ ہے اس کو ایک دفعہ ضرور کیجئے گا ایک مراقبے کی طرح ہے یہ آپ ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اگر آپ تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویرہ آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کی گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لئے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل توڑ انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہے ہو ویزہ پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتی ہے یا دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کروائے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہی ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور عابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ لیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا چاہیے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کریں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ